اسلام علیکم ویورس ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت سمپل سا ٹراؤزر کا ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں یقین ان آپ کو بسند آئے گا چلیں شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ٹراؤزر کی کٹنگ کی ہوئی ہے اس کے اگلے والے پارٹ کو میں الادہ کرلوں گی کیونکہ فرنٹ پارٹ پر ہی اس کا ڈیزائن بنے گا یہ یاد رہے میں نے اس ٹراؤزر کو پورا ہی کٹا ہے مطلب میں نے نیچے سے فولڈنگ کا مارجن نہیں رکھا وہ صرف آدھا اینچ ہے اب دیکھیں میرے پاس ایک الگ سے کپڑا ہے جس سے پٹی تیار کریں گے یہاں پر میں ساڑھے تین اینچ نشان لگا لوں گی اسے میں اس طرح کٹوں گی جیسے پائپنگ کے لئے کپڑا کٹتے ہیں آپ اسے سیدھا کپڑے سے بھی کٹ سکتے ہیں میں نے اصل میں بنانا کسی اور طرح سے تھا لیکن مجھے کچھ چینجز کرنا پڑی لیکن میں آپ کو ایسے ہی دکھا رہی ہوں یہاں پر میں یہ اس طرح کہ چار پیس کٹ لوں گی اور پھر میں نے اس کو پائپنگ کی طرح ہی ان کو سٹیچ کر لینا ہے لیکن آپ اس کو علیدہ علیدہ بھی رکھ سکتے ہیں اس پٹی میں مجھے یہ لیس ٹیچ کرنی ہے اس کے لیے میں اس کو درمیان سے کٹ لوں گی اس طرح ہم لیس کو کنارے پر رکھیں گے اور سٹیچ کریں گے اور کوشش کرنی ہے کہ کپڑا زیادہ اندر کو نہ جائے یہاں دیکھیں میں نے لیس کو سٹیچ کر لیا ہے اب ہم دوسرے کپڑے کو اس کے اوپر رکھیں گے اور جس کپڑے پر لیس لگائے تو اس سے الٹا کر کے وہ جو سلائی نظر آ رہی ہے اسی کے اوپر سلائی لگائیں گے یہاں سلائی بہت اچھے طریقے سے لگے گی اور دوری کا جو ہے وہ آدھی اندر کی طرف جائے گی اور آدھی ہمیں باہر کی طرف نکان نہیں ہے یہ کچھ اس طرح تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں اور پھر اس کو اچھی طرح سے پریس کر کے بٹھا لیں گے آنے کے بعد میں نے ان کو چار پیسز میں کاٹ لیا تھا آپ علیہدہ سے چار پیس بھی بنا سکتے ہیں مطلب چار پٹیاں علیہدہ علیہدہ سے بھی بنا سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں میں اس کو اوپر نیچے رکھ کر اس طرح سلائی لگا لوں گی دونوں ٹراؤزر کے اسی طرح ٹراؤزر کے دوسرے پانچے کے پٹین کو بھی سٹچ کر لینا ہے آپ یہاں پر دھیان سے دیکھیں میں نے ٹراؤزر کے اگلے والے پارٹ کو ہاف کر کے اس طرح کے ساتھ نشان لگا لیے ہیں اور پھر میں نے یہ جو پٹیوں کا جو میں نے ڈیزائن بنایا ہے اس کو اسی نشان کے اوپر ملک جو کونہ ہے وہ اس نشان کے بالکل اوپر آئے اس طرح رکھ لینا ہے اور یہاں پر یہ ایک آدھا انچ یہ سلائی کا مارجن ہے میں نے تقریباً ساڑھے تین انچ رکھا تھا تو اس میں آدھا انچ جو ہے وہ سلائی کے لیے ہیں یہاں پر میں نشان لگا لوں گی پھر اسے سلائی کا مارجن لگ کر کٹنگ کر لیں گے اس نشان کی طرف نہ جائیں یہ غلط ہے میں اب یہاں پر سلائی کا مارجن رکھ کر کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح جو ڈیزائن ہے اس کو اوپر رکھ کر ہم سلائی کریں گے چنین سلائی کرتے ہیں یہاں کونے سے سلائی شروع کریں گے پہلے ایک طرف سلائی مکمل کریں گے ایک طرف کی سلائی مکمل کرنے کے بعد اس کونے پر ہم کٹ لگائیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کونے سے سلائی تک ایک کٹ لگایا ہے اور پھر ہم یہ دیکھیں یہاں پر اس کو دوسری طرف کو موڑ کر ہم دوسری طرف پر سلائی کر لیں گے اس طرح اور پھر فینشنگ کے لیے ہم اس کے کنارے پر بھی ایک سلائی لگا دیں گے دیکھیں ہم نے دونوں ٹراؤزر کے پرن پارٹ کو سٹچ کر لیا ہے اب یہاں پر ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے جو ضائد کپڑا ہے اس کو ہم کٹ لیں گے یہ میں نے نیچے وہی کپڑا رکھا ہے جو میں نے ٹراؤزر سے کٹا تھا اس کو میں اس طرح رکھ کر ٹراؤزر کو شیپ دے دیتی ہوں اب ٹراؤزر کو مکمل سلائی کریں گے یہاں پر دیکھیں میں جو اس کے بیک پارٹ ہے اس کو ایک طرف سے سلائی لگا لوں گی اور پہ یہاں پچھلی سائیڈ کے جو پانچے کو انہیزہ سے کپڑا لگا کر تو پائی کر لیں گے اس کے بعد میں اس سارے ٹراؤزر کو مکمل کر لوں گی یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی خوبصورت ٹراؤزر ڈیزائن تیار ہے نظیر نئی ڈیزائن اور آئی ڈی آز کے لیے آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی